صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 ہرکتیں کر رہا ہے چھوڑ کر چلی گئے گھر خراب ہو گیا چھپ کر گناہ کرنے والوں کی یہ سزائیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے ان کی عزت نکال لیتا ہے اور لوگوں کی زمانوں پر ان کی مضامت شروع ہو جاتی ہے جہنم میں لے جانے والے عامال میں اس طرح کے مضامین بھی موجود ہیں جو چھپ کر گناہ کرتے ہیں یعنی لوگوں میں گناہ کرتے ہیں نہ تو شرماتے ہیں کہ زیادہ لوگوں میں گناہ کریں گے تو لوگ بلیں گے یار ایک ایسا آدمی ہے لیکن چپ پر گناہ کرتے ہیں تو اب لوگوں میں اگر وہ گناہ نہیں کرتا تو کیا وہ خوف خدا کی وجہ سے نہیں کرتا یا لوگوں کی مذہبت کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے وہ خوف خدا اس کا تنہائم ہی کے در ہے جس نے سزا دینی ہے جو سزا دینے پر قادر ہے جو پکرنے پر قادر ہے زندگی اور موت کا مالک ہے عزت و زلت کا وہ مالک ہے جنت و جہنم کا وہ مالک ہے وہ رب قریب سے بندہ حیانی کرتا اس سے نہیں شرماتا اس سے نہیں ڈرتا وہ پردے ڈالتا ہے کیونکہ ہم نے ہمارے بچوں میں خوف خدا والے مضامین میں رکھے نہیں ہیں ہمارا بچہ ہمارے دروازے کے کھلنے سے تو شاید ڈر جائے گا یا ہماری پاؤں کی چاپ یا آہت سن کر تو ڈر جائے گا کہ ابو دیکھنا لے امی دیکھنا لے لیکن جگہ ہمارے بچوں کے دل و دماغ پر یہ بات بچپن سے صوبار ہوتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو ہمارے میں کتنا برا ہوں تو عیبوں کو میرے چھپایا یا الہی اور خطاوں کو میری مٹا یا الہی گناہوں سے مجھے کو بچایا یا الہی مجھے نیک خسنت بنا یا الہی تیرے خوف سے تیرے دل سے ہمیشہ اللہ تیرے خوف سے تیرے دل سے ہمیشہ بلدائے بدکار ہوں بے غد زلیل و خار ہوں مغفرت فرما الہی تو خدا غفار ہے تُو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا تُو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا ہشر میں بھی لاج رکھنا تُو خدا ستار ہے دل میرا دنیا پہ شیدہ ہو گیا اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا برائیوں پہ پشے ماں رحم فرما دے ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب میری پانچ دے حل خطا یا خطا الہی میری بچنے دے حل خطا یا الہی صلوال الحبیب اللہ علیہ محمد اللہ علیہ و سید اللہ عشان